بسم اللہ الرحمن الرحیم وآن أنس رضی اللہ تعالی عنه قال لما أمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببيعت الرزوان كان عثمان رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلى مکہ فبایعا الناس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ عُثمانَ فِي حَاجَتِ اللَّهِ وَحَاجَتِ رَسُولِهِ فَزَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَقَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لِعُثْمَانَ خَيُرًا مِّنْ اَيْدِيهِمْ لِأَنفُسِهِمْ رواب الترمزی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رزوان کا عمر کیا حکم کیا تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد اور سفیر بن کر مکہ موازمہ گائے ہوئے تھے تمام صحابہ کرام عزوان اللہ علیہم اجمائین نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شب عثمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر گئے ہوئے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نسرت پر گئے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک دوسرے ہاتھ پر مارا فقانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیت کے لیے ان لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر تھا جنہوں نے خود اپنی طرف سے بیت کی تھی اس واقعہ کو بیعت رضوان کا آجاتا ہے اور بیعت رضوان کا واقعہ مشہور و معروف ہے وہ یہ ہے کہ سن چھے ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا خواب میں یہ دیکھا کہ ہم بیعت اللہ کا تواف کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ علیہ اجمائین بھی موجود ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کو جب یہ خواب بیان کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائین نے اسرار کیا کہ ہمیں اس سال عمرہ کرنا چاہئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقم زکادہ کو چودہ سو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کے ہمراہ اور بمہ حدی اور احرام بان کر مدینہ منورہ سے یقم زکادہ کو رمانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کوئی قاسد مکہ مکرمہ بھیجنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ یہ مہینہ یقم زکادہ کا تھا اور یقم زکادہ اشورِ غرم میں سے ہے اور اشورِ غرم میں مکہ مکرمہ والے بھی اس میں جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جب ہدیبیہ پر پہنچے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً دو میل کی مسافت پر ہے تو مکہ مکرمہ والوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مشورہ کیا مشورے میں یہ تیہ کیا کہ ہم ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اس وقت مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے دین کے سخت ترین دشمن بنے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاص خاص صفیر اور قاسد حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب اس لئے فرمایا کہ مشرقین مکہ کے سرداروں میں سے بعض جو رؤسہ اور سردار تھے وہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی رشتے دار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا کہہ عثمان جا کر ان کو بتاؤ کہ ہمارا ارادہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کا ہے ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے ہم جنگ و جدال کے لئے قتل و غارت کرنے کے لئے نہیں آئے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ موازمہ پہنچے اور جا کر سرداران قریبی رعصہ قریبی بات کی اب جس تاریخ کو واپس آنا چاہیے تھا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ اس تاریخ میں واپس نہیں آئے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا اس خبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و علم ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سخت اشتعال پھیل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے جہاد فی سبیل اللہ اور شہادت تک ثابت قدم رہنے پر بیعت لی کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ نہ لیں گے چونکہ یہ بیعت ایک درخت کے نیچے ہوئی اس وجہ سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی چونکہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے بلکہ مکہ معزمہ گئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان بن افہان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بیعت کی اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان بن افہان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے قیم مقام بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر مارا اور حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی جانب سے بیعت کی فرمایا کہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر گئے ہوئے ہیں اس بیعت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس سے ہی سالم لوٹ آئے اور مشرقین مکہ کسی بات پر امادہ نہ ہوئے پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے مشرقین مکہ کی جانب سے نمیندے آتے رہے رؤسہ آتے رہے بات چیت ہوتی رہے بالآخر ایک صلح تیہ ہوئی ایک معیدہ تیہ ہوا وہ یہ تیہ ہوا کہ اس سال آپ مدینہ منورہ واپس چلے جائیں اگلے سال آ کر آپ مکہ معظمہ آ کر عمرہ کر سکتے ہیں اور صرف تین دن قیام فرمائیں گے ایسا ہی ہوا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ چلے گئے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہوا تھا اور حدیثات تھے تو حدیث جانور زبا کی احرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام سے باہر آئے اور حل کر آیا چونکہ یہ اب یہ مستقل عمرہ نہیں ہوا تھا بلکہ یہ مشرقین مکہ مانے بن گئے تو اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس عمرے کی قضا کی اس عمرے کو عمرت القضا کہا جاتا ہے برحال یہ ایک تاریخی صلح تھی قرآن کریم میں اس کو فتح مبین کہا گیا ہے یہ مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا گیا اس سے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے دست کے قیم مقام بنا کر ان کی جانب سے بیعت کی اور فرمائے حضرت عثمان تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر گئے ہوئے ہیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے بے شمار کمالات و فضائل و مناخب ہیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ حضرت عثمان کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا جائے گا ایسے ہی ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اللہ تعالی ہماری طرف سے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو بہترین جزا عطا فرمائے ہمیں تمام صحابہ اکرام و آل بحث سے کامل محبت عطا فرمائے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر سو فیصد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین